اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیا کریں آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مجرب سورہ ہے یہ وظیفہ آپ کوئی بھی انسان چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے آپ سے روٹ گیا ہے آپ کا محبوب ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا دوست ہے اگر میان بیوی میں بھی کوئی نرازگی ہو گئی ہے تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر والدین میں اور بچوں میں نرازگی چل رہی ہے تو اس نرازگی کو ختم کرنے کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ کا جائز رشتہ ہے اور وہ نراز ہو گیا ہے آپ سے وہ انسان چاہے پاکستان میں ہے آپ کے شہر میں ہے آپ کے گھر میں ہے چاہے وہ دور ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ سچے دل سے پوری امانداری سے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ جو روٹھا ہوا انسان ہے وہ مان جائے گا آپ سے صلح کر لے گا جو اس قرآنی عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کر کے فورٹی ون ٹیم دروشی پیٹ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے عمل بہت آسان ہے یہ عمل آپ روزانہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ نمازِ عشاء کے بعد کریں لیکن اگر نمازِ عشاء کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ دن میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں ورنہ مجرب نمازِ عشاء کے بعد ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کوئی چیننگ کوئی گوڑ کوئی اس طرح کی میٹھی چیز ہونی چاہیے وہ پاس رکھ لیں اور قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ اس کو آپ نے فوٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھ کر جو آپ کے پاس وہ میٹھی چیز پڑھی ہے اس کے اوپر دم کر دیں فوٹی ون ٹائم سورہ الفاتحہ اکتالیس بار اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھ کر تصور کر کے پڑھنا ہے اور پڑھ کر نام لے کر اس میٹھی چیز پر دم کر دیں نام لے کر جس کو آپ منانا چاہ رہے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر اس پہ دم کر دیں اور اس جو میٹھی چیز ہے جس پہ آپ نے دم کیا ہے اس کو آگ میں جلا دیں انشاءاللہ فوراں وہ انسان مان جائے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا